ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ مرہوم حجی زمزم رضا کے غسل کی تیاری تھی میں بھی حاضر ہو گیا میں مرہوم کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا اتنے میں بائیں لیفٹ آئی بائیں آنکھ میں معمولی سی حرکت محسوس ہوئی میں نے چہرے کی طرف جھک کر دیکھا تو ان کی آنکھ کا کچھ حصہ کھل چکا تھا اور آنسو چمک رہے تھے میں بدستور کھڑا ہو گیا تو آنکھ بند ہو گئی میری بائیں طرف نگرانے شورا حاجی عمران سلمہ الرحمن کھڑے تھے ان سے تذکرہ کیا تو وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے تھے میری دائیں طرف الحاج مفتی فضیل رضا مدد زلوہو کھڑے تھے ان کی توجہ دلائی تو وہ بھی متوجہ ہوئے نگرانہ شورا نے مجھے حکم دیا کہ تم پھر چہرے کی طرف جھکو میں نے تعمیل ارشاد کیا تو اب کی بار پہلے سے زیادہ آنکھ کھلی اور پتلی بھی نظر آنے لگی اور آسو بھی نکل آئے یہ منظر مفتی صاحب سمیت کئی حاضرین نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا بھاپا یہ منظر ہم دکھا بھی سکتے ہیں مگر یہ منظر کسی مسائل کے تحت فیدانے مدینہ میں موجود اسلامی بھائی شاید نہیں دیکھ سکیں گے اس کے لئے مدینہ کے ناظرینوں جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت مسجد کے باہر ملک کو بیرونے ملک جتیمہ میں شریک ہیں وہ انشاءاللہ اس منظر کو دیکھ پائیں گے آئیے یہ منظر دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھئے کہ ان کی جو دائیں طرف جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی بائیں طرف جزاکرلہ بائیں طرف کی جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی یہ جب کھلی تو ہم نے لے لی اور آپ کو اس کی کونے سے آنسو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یعنی جب باپا کھڑے تھے تو سود آنکھیں بند تھیں جب باپا جھکے تو یہ آنکھ اتنی کھلی جتنی آپ دیکھ رہے ہیں اندر میں پتلی بھی آپ کو ہلکی ہلکی سے نظر آ رہی ہوگی پتلی واضح نظر آ رہی ہے پتلی واضح نظر آ رہی ہے بلکل واضح ہے اور پھر یہ کہ یہ باپا پھر کھڑے ہوئے جیسے عموماً آدمی مطلب کھڑا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ بند ہو گئی تھی پھر میں نے باپا کو عرض کی باپا دوبارہ آپ نیچے کی طرف جائیں اور ان کے سامنے آئیں پھر نیچے کی طرف گئے تو پھر یہ پہلے سے قدر زیادہ کھلی جو آپ کیمرے میں سواتھ آپ اس کو جو محفوظ کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ کونوں کونے سے ان کے آنسوں پھر چپکنے شروع ہوئے اور یہ الحمدللہ موجود کئی اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا اور ہر کوئی اس کی اپنے طور پر غور کر سکتا ہے یہ ایک کیا کیفیت ہے یہ دیکھیں دوسری طرف غور سے سب دیکھ رہے ہیں اور یہ میں بھی سارے لارہا ہوں بابا بھی دیکھ رہے ہیں اور اسلامی بھائیوں نے بھی اس منظر کو دیکھا اور ساتھ شہزاد اتار عبید رضا اتاری بھی الحمدللہ جلوہ فرماتے یہ جب فیدان مدینہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ دعلا یہ جب مدنی خبروں اور دیگر جو مدنی چینل پر یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ منظر پھر دکھایا جائے گا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو سلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ دعوت اسلامی کے مرکزی مزلز شورا کے رکنہ حاجی لقمن باپو کا کچھ یوں بیان ہے ایک استعائی بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ محبوب اتار حاجی زمزم رضا اتار علیہ وآلہ رحمت اللہ الباری کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا میں نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا تھا برا محسوس نہیں کیا تھا مگر حاجی زمزم حقوق العباد کے تعلق سے اتنے حساس تھے کہ فوراں آگے بڑھے اور میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اس میں ہمارے لئے بڑا درس ہے کسی کو کونی ماری کسی کو گھورا جڑکا ہے اٹھ جا پھر دیکھتا ہے کہ اٹھتا نہیں ہے جگہ دے میرے کو کیا مدھ گھسا پڑتا ہے نعوذ باللہ ایک قداد ہے جن کی یہ لنگویج ہوتی ہے جو بساوقات نہائی دلازار ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا حساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ بہت کچھ گناہ کر ڈالے اگر بلا وجہ یہ دلازاری ہم نے کیے تو یقیناً گناہ ہی ہے تو یہ ہمارے حاجی زمزم میں سے نہیں تھے بہت نرم خو اور نرم مزاج اور اس طرح بھائیوں کی دل جو یہاں کرنے والے تھے حاجی زمزم کے بچوں کی امی کا بیان ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت نرمی تھی غصہ بہت ضبط کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بیٹے نے موبائل فون پانی کے ٹب میں ڈال دیا اس کے باوجود انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا حاجی زمزم مرہوم کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کی بہت کوشش ہوتی دی کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے